اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب ای ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے مزے میں ہوں گے میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ سب کے ساتھ بہت ہی خوبصورت پکچرز شیئر کر رہی ہوں ماسٹر ٹائلز اور جلال سنز کی ویڈنگ کی کچھ پکچرز تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی اور ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے جس نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ کائنڈلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں اس سے آپ کو لیٹسٹ ویڈیو کی نوٹیفکیشنز ٹائم پر مل جائیں گی تو جیسا کہ آپ کو میں نے ویڈیو کی سٹارٹ میں بتایا ہے کہ یہ بہت ہی لیوش قسم کی ویڈنگ تھی اور اس میں بہت ہی زیادہ خرچہ وغیرہ کیا تھا اس میں آپ کو میں پکچرز دکھا رہی ہوں برائٹ کی گروم کی اور ان کے مدر اور فادر کی بہت ہی پیاری برات کی بھی ڈیکور تھی یہ ماسٹر ٹائل کے آنر ہیں اور یہ ساتھ میں ان کی وائف ہیں اور یہ ان کی بیٹی ہے ماسٹر ٹائلز کے جو آنر ہیں ان کی یہ بیٹی ہیں اور یہ ان کی برات کی پکچر ہے رخصتی کے ٹائم کی اور کافی ایکسپینسیو انہوں نے ڈریس بھی ویئر کیا ہوا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جس طرح یہاں پر ارنیجمنٹ ہوئی ہوئی ہے دو کروڑ کا جو ہے وہ خرچہ بتایا گیا ہے ایف بی آر کی طرف سے یہ ملیشن ڈانسرز بلائے گئے تھے اور فائر ورک بھی کیا گیا تھا بہت ہی زیادہ انہوں نے ویڈنگ پر خرچہ گیا تھا سویٹس کا الگ کارنر تھا یہ برائیڈ اور گروم کی برات کی سے پہلے کی پکچر ہے اور یہاں پر ان کو ایک مینیو کار دیا گیا تھا اور وہاں پر کوکس جو ہیں وہ اسی ٹائم آپ کو بنا بنا کے دیتے چاہتے ہیں یہ سویٹس کا کارنر ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بولانا تارک جمیل صاحب بھی وہاں پر انہوں نے شرکت کی تھی اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ برائیڈ جو ہیں ان کی ولیمے سے پہلے کی کچھ پکچرز ہیں یہ برات سے پہلے کی کچھ پکچرز ہیں جیسے انہوں نے بہت زیادہ فنکشنز کی اور بہت ہی پیارا ان کا ڈیکور لگ رہا تھا اور دھولن کے لئے ایلیدہ ڈیکور تھا اور جو ان کے گیس سے ان کے لئے پکچرز بنانے کے لئے ایلیدہ ڈیکور تھا یہ انہوں نے جو کھانت سرف کرنے کا انداز تھا وہ بھی بہت اچھا تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں انہوں نے انڈین سنگرز کو بھی انوائٹ کیا ہوا تھا یہ برات کا کیک ہے اس کے علاوہ یہ رہت فتح علی خان صاحب کو آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا تارک جمیل صاحب اور بہت سے جو ہے وہ سیاسی رہنماوں کو بھی انہوں نے شادی میں انوائٹ کیا تھا اور اس کے علاوہ عاطف اسلم کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا تھا اور وہ بھی اپنی وائف کے ساتھ آئے تھے اس ویڈنگ میں بہت ہی انہوں نے رہوش قسم کی ویڈنگ کی تھی دو کروڑ کا خرچہ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے دو کروڑ کا خرچہ کیا تھا یہ دھولن اور یہ ان کی مدر ہیں اور بہت ہی رہوش قسم کی اور بہت فنٹاسٹک ویڈنگ ہے آپ کہہ سکتے ہیں پاکستان کی تاریخ میں سب سے مہنگی ترین شادی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کیونکہ جو دھولن ہیں انہوں نے بہت ہی زیادہ ایکسپینسیو ڈریسز ویئر کی ہوئے تھے اور جلال سنس کا میں آپ کو بتاتی چلوں تو پاکستان سمیت باہر ممالک میں بھی یہ ایسا فوڈ آپ کہہ سکتے ہیں ان کا جو فوڈ ہے وہ بہت زیادہ پاپلر ہے اور ماسٹر ٹائلز اس کو کوہر نہیں جانتا بہت ہی پاکستان کی نمبر ون ٹائلز ہوتی ہے ان کے پاس ٹائلز ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ ان کا ماسٹر پینٹ بھی ہوتا ہے تو بہت ہی اچھی قسم کی انہوں نے ویڈنگ کی یہ سٹارٹر میں جو ہے وہ ویٹرز لے کر کھڑے ہوئے تھے اس کے علاوہ یہ برات کا ڈیکور ہے اور نیکسٹ پکچر میں میں آپ کے ساتھ یہ ولیمے کا ڈیکور ہے ولیمے کا ڈیکور میں انہوں نے بہت بہت ہی بیارا سا بیوٹیفل سا تھیم کریئٹ کیا تھا یہ لوگوں کے بیٹھنے کے لئے جگہ تھی اور جو گرووم اور برائٹ کے لئے الادہ سٹیج جو ہے وہ ڈیکور کیا گیا تھا اور یہ برات کی ڈیکوریشن ہے بہت ہی رائل قسم کی انہوں نے ویڈنگ کی اور یہ جو ہے وہ ولیمے کا کیک ہے اور انہوں نے ایک مارکی جو ہے وہ بک کی اور اس میں انہوں نے بہت ہی پیاری سی ڈیکوریشن کی اس کے علاوہ یہ برائیڈ روم کی ولیمے کی کچھ پکچرز ہیں بہت ہی پیاری ڈریس انہوں نے ویئر کیا ہوا تھا اور ان کے جو فادر ہیں انہوں نے برائیڈ کو دائمنڈ سیٹ بھی گفت کیا ان کی ویڈنگ پہ اور بہت ہی اچھی اور لیوش قسم کی ویڈنگ تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اچھی اچھی کلپس ہیں ملیشن ڈانسرز اور انڈین سنگرز بہت ہی زیادہ خرچہ کیا گیا یا آپ آتے فسلم وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں ان کی وائف بھی آئی وی تھی انہوں نے برات کے کھانے کا انتظام کیا ہوا تھا آپ اورال کہہ سکتے ہیں کہ ان کی جو حدتہ کے سویٹس جو تھی ان کے جو ریپر تھے وہ 24 کیرٹ گولڈ کے بنے ہوئے تھے تو اس سے آپ انتازہ لگا سکتے ہیں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی ہوگی اور ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا اس پر کومنٹ کیجئے گا اس کو اپنے فرنڈز اور فیملی ممبرز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور جنہوں نے ابھی تک اس ویڈنگ کے بارے میں صرف سنا ہے دیکھا دی ہیں ان کے ساتھ بھی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا تھینکس پر